اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیکہ سیکھو سنگ مرمر پہ چلو گے تو پسل جاؤ گے یہ میں نے شیر جو پڑھا ہے یہ کیوں پڑھا ہے یہ اس لیے پڑھا ہے کہ اس شیر میں جو ہے سنگ مرمر کا ذکر آیا ہے اور سنگ مرمر کیا ہے ایک پتھر ہے اور آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ بھی کچھ پتھروں سے ریلیٹڈ ہے لوگوں سے بات کرتے ہیں ان پتھروں کے بارے میں جو لوگ انگوٹھی اور رنگز میں پہنتے ہیں اور ان کے مختلف کونسپٹ ہوتے ہیں تو آئیے چلیں بات کرتے ہیں اور لوگوں سے ملتے ہیں ایک ٹاپک کے حوالے سے بات کرنی تھی آپ سے اتفاقاً آپ کے میں نے ہاتھ دیکھ لی ہے اور ہمارے جو ٹاپک ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہے ٹاپک پہن نہیں ٹاپک رنگ تو ہے لیکن رنگ سے ریلیٹڈ اس کے اندر جو پتھر ہے نا وہ ہے یہ کون سا پتھر ہے ریال والا نیلم نہیں ہے پر نیلم سے ملتا جنتا ہے جو کوپی چلتی ہے نیلم نہیں کیوں پہنا آپ نے بجائے ایسی شوق میں آپ نے کیوں نہیں پہنا پتھر ہے پہلے پہنا تھا پہلے پہنا تھا کون سا پہنا تھا حقیق اس لئے پہنتے ہیں میرے والد مہترم نے بتایا تھا کہ اس سے غصہ ٹھنڈا رہتا ہے غصہ ٹھنڈا رہتا ہے غصہ نہیں آتا اس سے ماردار کڑھے ملل مل چھوٹا تھا مجھے غصہ آتا تھا مار کے بھاگ جاتا ہے پتھر مار کے بھاگ جاتا ہے بس غصہ آتا تھا کسی بھی بھاگ جاتا تھا یہ دیکھیں انہوں نے یہ انگوٹی پہنی ہوئی ہے کون سا پتھر ہے یہ درگنہ جب یہ پتھر کے کیا خاصیت ہے یہ خاصیت تو ہے اس میں میں نے جب سے پہنا ہے تو اس میں ہر کام آسانی ہو جاتی ہے مجھے بہت سے ہاتھ جو کام نہیں ہو رہے تھے وہ ہوگا اس طرح تو کافی ساری آسانی ہے مجھے پتھر پہننے سے کیا کام کرتے آپ نہیں گولڈ کا گولڈ کا میں آپ کے پاس گولڈ خریدنے جی نہیں آیا میں آپ کے ہاتھ میں رنگ دیکھ کے آیا ہوں صحیح وہ سونے کی ہے نہیں چاندی تین رنگے پہنی ہے تینوں چاندی کی ہے نہیں یہ آٹیفیشل ہے اچھا اس میں یہ پتھر جو ہے یہ کون کون سے ہے اس کا نہیں بتا میرے کو یہ پلاسٹک لگی ہوئی یہ میری والدہ ہی ہے یہ والدہ لگی ہے اچھا والدہ نے آپ کو دے دی لیڈیز رنگ پہنی ہویا کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹائم ہوگیا دیئے لوگ کیوں پہنتے یہ پتا ہے کسی کسی کو راد آیا تھا کسی کو راد نہیں آتا اپنے کاروباری مسئلے کے لیے کوئی کسی مسئلے کے لیے پہنتے ہیں لوگ تو یہ تین انگلیوں میں پہنا ہے آپ نے باقی چار انگلیاں دو انگوٹے رہ گئے ہیں نہیں یہ تو ایسی لالی ہوئی ہے اچھا یہ کونسا ہے پتھر نیلم نیلم ہے یہ کونسا ہے چھو روزہ یہ کونسا ہے اکیق یہ کونسا ہے پکھراج چار چار پتھر پہننے کی انگوٹیاں پہننی کی بجا کیا ہے اسی کونسا increíble تو ہوتا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو یہ باقی ساتھ میں دو انگلیاں رہ گئی انگوٹہ رہ گیا اس میں بھی دو انگلیاں انگوٹہ رہ گئی وہی پہننی ہے ایک وقت میں وہی پہننی ہے چاروں انگلیوں میں چاروں انگلیوں میں پہننی ہے ایک وقت میں تو انگوٹے میں انگوٹے میں چھلے دالے پہتے آر اپنے کے ہاتھ پر ہیں؟ یہ دو انگوٹیں ہے conditions دو پتھر دو کونے میں ہیں؟ ہمیں ضلح 子 ضلح ضلح موضوع ؟ ضلح ضلح فلح جب شاف شڑ کیا بہنے دوچہ رو جا ہوتی ہے کوئی بولتا ہے اس میں پتر بولتا ہے کوئی ملتا جاندار ہوتا پر میں اس چیزوں کو نہیں مانتا پتر بولتا ہے پتر بولتا ہے لوگ بولتے ہیں کیسے بولتا ہے پتہ نہیں ابھی میں نے سوال نہیں کیا کسی سے پر میرا خود کا تمہارے حضور کی مٹھی میں بولتا ہے اور کیا کونسپٹ ہوتے ہیں مطلب پتر بولتا ہے اس میں لوگوں نے مجھے پوچھا بھی ہے کسی دودھ میں ہے یا کسی چیز میں تو ملا نہیں بھائی میرا اصحاب نہیں ہے تو یہ دودھ میں دوبانا چاہیے فروزہ یہ کیا ہے اور یہ چائے میں دوبانا چاہیے یہ اس کا نہیں بتایا یہ اس کا شوقتہ ان کو فروزہ کا یہ انہوں نے پہنا ہے اور یہ دورے نجف ہے یہ ایسے ہی پہنا ہے ورزان کا ورزان کا کیا مطلب ہے شفاعت کرنے والا راضی کرنے والا یہ آپ نے کونسی انگوٹی پہنی ہے یہ ہم نے حقیق کی انگوٹی پہنی ہے اچھا اور یہ اتنی بڑی انگوٹی پہننے کی وجہ پتہ چلے کہ کچھ چیز انگوٹی پہنی نہیں کیوں ہمارا کامی جولس کا ہے اور انہوں کا کام ہے تو اس کی ادھا آرڈر بھی آرہت ہے ہمارا بھائی انگوٹی اچھی دیکھ کے نا یہ لڑائی میں بھی استعمال کرتے ہیں آپ دیکھ پنچ بنا کے کسی کو اگر مکہ مار دیں آپ تو اس کا تو دانت ہاں دانتوں تو ٹوڑی آیا گا اس کا لیکن ہم اس میں مال نہیں کرتے کیونکہ چاہ فائدہ ہیں حقیق کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ حقیق تھنڈا ہوتا ہے چنہ ہے کہ ہمارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی پہنا تھا یہ حقیق اچھا یہ پہن جاتا ہے حقیق اچھا تو آپ نے اس وجہ سے پہنا ہے اور اس کے تھنڈا رہتا ہے کون تھنڈا رہتا ہے تو آپ کا بھی کون تھنڈا ہو گیا ہے اتنا تھنڈا نہیں ہوتا ہے کہ آدمی کو تھنڈا کر دی اتنا تھنڈا نہیں ہوتا تو ہوتا یہ ہے کہ گھسے میں کنٹرول ہوتا ہے اچھا گھسے کنٹرول کر دیتا ہے یہ بڑے خاص بات ہے حقیق کی بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ گھسے کو کنٹرول کر دیتا ہے یہ تو سب کو حقیق پہنا چاہیے کیا فرماتے ہیں میں ایک خریدار ہوں مجھے پتروں کے بارے معلوم نہیں ہے مجھے ایک لینا ہے کم سے مشورہ دیں گے یہ دونوں تھنڈے پتر ہیں تھنڈے حقیق اور فیروزہ ایسے تھنڈے نہیں ہیں فردی ہے اس لیے تھوڑا تھا تھنڈا ہے وہ تو تھنڈا ہوگا تو گرم کونسا ہے گرم کونسا بھی نہیں گرم نہیں ہے تھنڈا ہے تھنڈا ہونے کا کیا مطلب ہے یعنی ہر بندہ پہن سکتا کوئی اس میں وہ نہیں ہے کہ کچھ ہوگا ہے یا نہیں ہوگا آپ انگوٹی وغیرہ بیجتے تو ہیں پہنتے بھی ہیں نہیں پہنتا نہیں ہوں بیجتے ہوں اور یہ نوجوان نظل بہت سارے لوگ پہنتے ہیں بہت سارے لوگ غفلت میں ڈوبے میں اب یہ ہے کہ اگر سب خووے کی طرف چلے جائیں گے تو ہم تھوڑی جا سکتے ہیں لیکن ہم اپنی طرف سے کوئی پانی لینے بھی جا رہا ضروری تھوڑی نہیں نہیں آج کل تو آپ بھی سمجھتے ہو کہ 90% لوگ جو ہے نا وہ پل پہ آپ خالی گاڑی روک کے دیکھیں نیچے چار پاگل اور روک جائیں گے کیا کیا ہو رہا ہے نیچے حالاجہ آپ صرف ہوا کھانے کے لیے روکے ہو شیخ سنا آپ نے لوگوں کی باتوں کو کہ لوگ مختلف کونسپٹ کے تحت مختلف پتھر اپنی انگوٹھیوں میں پہنتے ہیں بنواتے ہیں اور لوگوں کے مختلف کونسپٹ ہیں اس بارے میں لیکن حقیقت کیا ہے یہ تو پلیز شیخ آپ بھی بتائیے کہ کیا ہے حقیقت اور کیا افسانہ اللہ اللہ اس میں یہ ہے کہ پتھروں میں تاثیر تو ہوتی ہے لیکن یہ عقیدہ یہ رکھنا ہے کہ موفیر حقیقی اللہ کی ذات ہے حقیقت میں کسی شہے میں بھی اپنے آپ تاثیر نہیں ہو سکتی جیسے روٹی میں تاثیر ہے کہ بیڈ بھرے گی کھانے میں دوا میں تاثیر ہے کہ طاقت دے گا دوا میں تاثیر ہے کہ شفا ملے گی لیکن اس میں تاثیر پیدا کرنے والی رب کی ذات ہے رب چاہے گا تو گزہ طاقت دے گی رب چاہے گا تو دوا سے شفا ملے گی اسی طرح ان پتھروں کا ہے کہ رب چاہے گا تو جن پتھروں میں رب نے چاہا تاثیر رکھی تو فائدہ کرے گی بنا نہیں کرے گی لیکن ابھی جو عوامی طور پر جو آپ کی گفتگو چل رہی تھی اس میں بڑی احتیاط کے ضرورت ہوتی ہے سائل کے لیے بھی اب جیسے اس کو یہ سب ہوتی تو پہلے سے پلیننگ ہے اور جو میں سمجھتا ہوں جو ہے کہ اچانک اس طرح کی مطبع آداؤں کے ساتھ گفتگو کہاں آدمی کرے گا تو یہ پہلے یہ اپنے آدمیوں کو سیٹ کرنا پڑتا ہوگا پھر ان کو ہنگوٹیاں پہنانی پڑتی ہوں گی کہ تم اتنی تنی پہن لو پھر یہ کہنا کہ یہ تو اتفاق سے نظر پڑ گئی اب یہ جملہ سچ ہے جھوٹ ہے اس پر غور کرنا ہے ٹھیک ہے نا اب اس پر بھی غور کرنا ہے کہ ناجائد ہنگوٹیاں صرف اس لئے پہنانا کہ ان کی مطلب ویڈیو بنائیں یہ سواب کا کام ہے گناہ کا کام ہے کیا ہے اس پر بھی یہ بہت غور طلب باتیں کر رہا ہوں میں آپ کو اگر واقعی اتفاق ہے کہ اس طرح کے لوگ آپ کو جو وداکاری کے ساتھ یا کیا بھولنا چاہئے بہتا ہے ایک ٹنگ کے ساتھ وہ جواب دینے والے اتفاق سے آپ بازار میں گئے اور ہی سارے مدر جگہیں آپ تو یہ اللہ بہتر جانے ہیں لیکن بہرحال میں جو کہنا چاہتا ہوں جس میں سواب ملے گناہ کا گزر نہ ہو اچھا اب خیر اور بھی اس میں کچھ ایسے اگر پورا میں لکھا وہ میرے پاس ہو تو میں اس پر شاید کچھ نے خود آپریشن یا سکیننگ کر کے کچھ مزید شاید پیش کر سکوں اب یہ کہ یہ جو اپنے اپنے حساب سے بول رہے تھے یہ گصہ تھنڈا ہو گیا افنا ہو گیا ابھی اس کو ظاہرہم آزمان نہیں سکتے نا کہ اس کو ایک کسکے رکھ دو میں مثال کے طور پر چہرے پر سر پر مارنا چاہیے اس نہیں ہے لیکن کوئی ایک کسکے آپ کے سامنے رکھ دے اس کو تب یہ کہاں پتھر ہوگا اور کہاں یہ بندہ ہوگا سب سمجھ جا جائیے کہ اس کو تھنڈک ملی یا کیا ملا تو یہ ایک مطلب تو یہ عوامی باتیں جو نا ان کو ماننا نہیں ہوتا ہم کونسی باتیں مانیں گے جو قرآن و عدیث میں یا ہمارے علماء اکرام نے اشارت فرمایا یا بزرگوں سے علماء سے جو ثابت ہوں یا صالحین سے جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں یہ اپنے تجربات بیان کرتے ہیں تو ان باتوں کو ماننا ہوتا ہے باقی الْعوامُ قَلْ عَنْعَامُ یہ معافرہ ہے کہ عوام چپائیوں کی طرح ہوتی ہے وہ کیا کیا ویچارے بولے جا رہے ہوتے ہیں وہ جب پھرکڑی گھمتی ہے نا تو سارے چھنڈے گرہ بیک ہو جاتے ہیں تو میں اس کے سلسلے پہ جو میری مجھے معلومات فرام ہوئی ہیں تو وہ عرض کرنے کوشش کرتا ہوں تو بہرحال حدیثوں میں بھی یہ پتھروں کا تذکرہ ہے مثلا حضرت مفتی حمد یارکان رحمت اللہ لے فرماتے ہیں عقیق کا نگینہ بہت مبارک ہے حدیث شریف میں تختموا بالعقیق فإنہو مبارکن یعنی عقیق کی انگوٹی پہنو کہ وہ مبارک یعنی برکت والی ہے حوالہ شعب العیمان جلد پانچ پہنچ نمبر دو سو ایک حدیث پاک نمبر چھے ہزار تین سو ستاون مزید فرماتے ہیں چاندی کی انگوٹی میں عقیق سیاہ کا نگینہ بہت آئلہ ہے یعنی کہ بلیک عقیق بعض روایات میں کہ پیلے یعنی یلو یلو یاکوت کی انگوٹی تاؤون سے محفوظ رکھتی ہے تاؤون یہ خطرنگ بیماری ہے جو چوہوں سے پھیلتی اور لاشیں گرتی ہیں یہ کتابوں میں ملتا ہے ان کا تذکرہ تو اس میں مطلب تو یہ تاؤون سے مطلب اس سے افادت ہوتی ہے وزارہ افادت تو اللہ نہیں کرنی ہے یہ تاثیر اللہ نے رکھی ہے اس میں بعض میں ہے کہ عقیق کی انگوٹی فقیری یعنی غربت دور کرتی ہے حوالہ مرآت المناجی جل چھے پیج نمبر 131 مسلم شریف کے حدیث سے مبارکہ آئے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دانے ہاتھ یعنی رائٹ ہینڈ میں انگوٹی پہنی جس میں حبشی نگینہ تھا آپ اس کا نگینہ ہتھیلی شریف سے متصل ملا ہوا رکھتے تھے حوالہ صحیح مسلم جل دو پیج نمبر 197 اب مرد کا انگوٹہ ہتھیلی کی طرف اے معاف کیجئے نگینہ جو ہے یہ ہتھیلی کی طرف رکھنا ہوتا ہے مرد کو یا نہیں عورتیں یہاں رکھیں گی پشت پیچ کی طرف انگلیوں کی مگر آج کل مرد بھی پیچ کی طرف بھی رکھ رہے ہوتے ہیں ورنہ یہ کہ ہتھیلی کی طرف رکھنا چاہیے فیض القدیر میں عقیق کے نگینے والی انگوٹی پہننے والے کو ہر قسم کی بھلائی ملے گی اور فرشتے اس سے محبت کریں گے اس کے خواس یعنی خاصیتوں میں سے ہے کہ دل جھگڑے کے وقت سکون میں رہتا ہے اور نقصیر پھوٹنا ختم ہو جاتا ہے نقصیر پھوٹنے کی بیماری ہو تو یہ خون بینا اس کا بند ہو جائے گا حوالہ فیض القدیر جل تین پیچ نمبر دو سو پینتیس تحت الہدیس تین ہزار دو سو تریسٹھ تو یہ چند جو فوائد یا فضائل ملے وہ میں نے ارس کی آپ سے اچھا یہ خیال رکھنا ہے کہ مرد اور عورت کی انگوٹیوں کے تعلق سے فرق ہے مرد کے لیے یہ ہے کہ فقط ساڑھے چار ماشے یعنی فور گرام 374 میلی گرام سے کم وزن چاندی کی ایک ہی انگوٹی پہنے اب اس سے زیادہ وزن کی پہنی چاندی کی انگوٹی یا ایک کے بجائے دو پہنڈلی تین پہنڈلی تو یہ جائز نہیں ہے only one وہ بھی آپ کو بتا ہے کہ فور گرام 374 میلی گرام یہ اس کا یہ اس سے زیادہ وزن نہ ہو سے کم بھلے ہو اور یہ پورا بھی نہ ہو اس سے کم ہو مثلا اگر فور گرام 373 ہو گیا تب بھی کم ہی ہوا 74 نہیں پھر اس سے اوپر بھی نہیں 5 بھی نہیں یہ خیال رکھنا ہے تو یہ مرد کے لئے ایک انگوٹی اور اس میں ایک نگ ہونا ضروری ہے اب نگ چاہے یہ عقیق کا یا جو بھی بیان ہوا یہ ہو یا کوئی سا بھی ہو پتھر ہو تو وہ ٹھیک ہے کافی ہے اور عورت کے لئے وزن کی قید نہیں ہے جو چاندی کا وزن چاندی کی بھی پہن سکتی ہے سونے کی بھی پہن سکتی ہے عورت اور ایک سے زیادہ انگوٹیاں بھی پہن سکتی ہے ایک سے زیادہ نگ والی پہن سکتی ہیں اور مرد کے لئے ایک نگ ضروری ہے اور ایک ہی نگ ہونا ضروری ہے ایک سے زیادہ نگ بھی نہیں بغیر نگ کی بھی نہیں چھلے بھی نہیں کسی دھات کے اور یہ جو چاندی کی وزن کی جو میں نے ترقیب بتا ہے اس کے علاوہ کسی بھی دھات دھات میننگ میٹل کسی بھی میٹل کے انگوٹی مرد نہیں پہن سکتا عورت کے لئے الگ ریاجتیں ہیں وہ جائے جتنی انگوٹیا پہنیں پتھروں کی ان پتھروں کی یہ بھی پہن سکتی ہیں واللہ و تعالیٰ اعلم و رسولو اعلم عز و جل و صلی اللہ و تعالیٰ علیہ و علیہ وسلم صلو علیہ الحبیب صلی اللہ علیہ و محمد صلی اللہ وbok Quم سکتی ہیں plans زندگی حل appro